بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم جب مسلمان حجرت کر کے حفشا چلے گئے تو چونکہ سارے مسلمان تو حفشا گئے نہیں تھے اس لئے قریش نے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ اور تیز کر دیا حجرت حفشا کے بعد قریش مکہ سوچنے لگے کہ اگر ہم نے ذرا سا ان کو ڈیل دی تو اب ایک راستہ کھل گیا ہے سب کے سب وہاں چلے جائیں گے چنانچہ اتنا ان کو مجبور کرو کہ کہیں جانے بھی نہ پائیں اور جل سے جل اسلام کو چھوڑ دیں چنانچہ قریش نے ایک میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے اور اس میٹنگ میں تیپ آیا کہ یہ لوگ گئے ہیں حفشا حفشا کا بادشاہ کتنا بے مروت نکلا کہ ہماری اس کی تجارت ہے ہمارے اس کے تعلقات ہیں اس نے ہم کو چھوڑ کر ہمارے دشمنوں کو پناہ دی کیونکہ عمر بن آس نے واپس آ کر بتایا کہ کس طرح میں مو کی کھا کے آیا ہوں اور اس طرح سے مجھے مارا تھا نجاشی نے کہ خون جاری ہو گیا تھا جبدے سے یہ جو دیکھا تو اب مسلمانوں سے تو دشمنی ہے ہی نجاشی کے بھی خلاف ہو گئے چنانچہ انہوں نے سوچا کہ چونکہ یہودی عیسائیوں کے مقالف ہیں تو اب ہم یہودیوں سے رابطہ کریں گے عیسائیوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے ہم یہودیوں سے رابطہ کریں گے کہ تم آؤ اور ہماری مدد کرو چنانچہ ایک وفت ترتیب دیا گیا کہ جس کا کام ہوگا یہودیوں سے ملاقات کرنا اور ان سے مدد مانگنا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں ایک طرف تو یہ تیہ کیا دوسری طرف یہ تیہ کیا کہ مسلمانوں پر مظالم کو اور بڑھا دینا ہے مگر اس سے پہلے کہ مظالم کو بڑھائیں ایک اور واقعہ پیش آ گیا جس نے قریش کو اور زیادہ حواس باختہ کر دیا اور وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ بلکل شروع میں اسلام لے آئے تھے اور دوسری یہ ہے کہ سن 6 بیست نبضی میں حجرت حبشہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول گیا تھا حضرت ابو طالب سے تو پہلے ہی ملاقاتیں کر چکے ہیں اور دو بدو بات کر چکے ہیں قریش مایوس ہو چکے ہیں حضرت ابو طالب کی طرف سے چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ اب تک تو ہم ابو طالب سے ڈر رہے تھے اب ہمیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے ہاں بچوں نے اگر کسی کے کہنے پر پتھر مار دئے یا کسی عورت نے کڑا پھینک کر توہین کی تو وہ الگ بات ہے لیکن اب کہا کہ ہمیں براہ راست حملہ کرنا ہے یہ بات تو تیہ ہو گئی لیکن حملہ کون کرے ہر آدمی گبرا رہا ہے ابو جہل نے کہا کہ یہ میری دمہ داری ہے چنانچہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ یا حجون کی پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا اب اس کا یہ ارادہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو غصہ دلائے چنانچہ پیغمبر اسلام کو روکا اور انتہائی سختی کے ساتھ ایسی بات کی کہ اگر انتہائی تھنڈے مزاج کا انسان بھی ہوتا تو اس کا خون جوش کھانے لگتا اور وہ غصے میں عملہ کر دیتا سریحن گالیاں دیں مگر خلق عظیم کے مصداق پیغمبر خاموش رہے یہ منظر پیغمبر اسلام کی پھوپی جناب صفیہ نے دیکھا پیغمبر اسلام کا صبر بھی دیکھا اور ابو جہل کی بد زبانی اور بد کلامی بھی دیکھی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ابو جہل پیغمبر اسلام کے سامنے آیا سختی سے بات کرتا تھا مگر یہ گالیوں یا سبوشتن والی منزل کبھی نہیں آئی تھی پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ پیغمبر اسلام سے دو تین سال بڑے تھے ان کے اور پیغمبر اسلام کے کئی رشتے تھے پیغمبر اسلام کے چچا ہیں ایک رشتہ دو شریک بھائی ہیں دوسرا رشتہ پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمینہ اور حضرت حمزہ کی والدہ چچازاد بہنیں تھیں تیسرا رشتہ اور ایک چوتھا رشتہ وہ شادی کا رشتہ تھا جو فتح مکہ کے بعد قائم ہوا جناب حمزہ کی ایک بیٹی کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم عمر بھی تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 45 سال ہے اور جناب حمزہ کی عمر تقریبا 50 سال ہے تو آپس میں دوستی بھی تھی جناب حمزہ کو شکار کا بہت شوق تھا چنانچہ دو دو چار چار دن اور ہفتہ ہفتہ شکار کے لیے گھر سے غائب رہتے تھے کبھی ایک دن کے لیے گھر واپس آئے اور پھر چلے گئے کیونکہ ایک طرف تو اپنے بڑے بھائی جناب ابو طالب کی سرداری اور قیادت پر اعتماد تھا کہ وہ ہر طرح کے حالات کو سنبھال لیں گے اور اگر میری کبھی ضرورت بڑی تو میں آذر ہو جاؤں گا آج جب شکار سے واپس آئے تو جناب حمزہ نے حضرت حمزہ سے کہا اے حمزہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہارے مرہوم بھائی کے بیٹے کی ابو جہل جو ہمارے خاندان کا دشمن ہے سب کے سامنے اس کی توہین کرتا ہے اور وہ یتین خاموش رہا اور تم جو اتنے بہادر ہو عرب میں تم نے اپنے یتین بتیجے کی توہین کو دیکھا اور کچھ نہ بولے جناب حمزہ نے سنا انتہائی غیض و غضب میں تیرو تلوار لے کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے کہ کہاں ہے ابو جہل پتہ چلا کہ مسجد الحرام میں بیٹھا ہے اب تک ابو جہل کو یہ بڑا اتبینان تھا کہ ہمارے لیے جو سب سے خطرناک شخصیت ہے وہ پیغمبر کا ساتھ نہیں دے رہی آج جب جناب حمزہ انتہائی غیض و غضب میں برے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں کمان ہاتھ میں ہے اس دور سے ابو جہل کے سر پہ ماری کہ کمان ٹوٹ گئی ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا اور کہا کہ اے ابو جہل میرے بتیجے پر تُو نے میری موجودگی میں ہاتھ اٹھایا خبردار جو آئندہ اسے کچھ کہا ابو جہل کہتا ہے اے ابو امارہ حضرت حمزہ کا نام حمزہ تھا کنیت ابو امارہ تھی اے ابو امارہ ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اپنے بتیجے کے دین پر چل پڑے ہو ایک تنز کے انداز میں کہا اس نے جناب حمزہ نے کہا کہ مجھے تانہ دیتے ہو آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بھی وہی دین ہے جو میرے بتیجے کا دین ہے سب کے سامنے اعلان کیا اور اس شان سے واپس گئے کہ آئندہ اگر تُو نے کچھ کیا تو میرا اور تمہارا مقابلہ ہے آپ جو ابو جہل کے ہواری ہیں ساتھ میں وہ ذرا جوش میں آئے ابو جہل نے کہا کہ خاموش رہو ابو امارہ نے جو کیا ٹھیک کیا میں نے اس کے بتیجے کی توہین کی ہے اور قانون کے مطابق اسے حق ہے مجھ سے بدلہ لے رکا حضرت حمزہ سیدھے گھر میں آتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اور کہا کہ اے میرے بتیجے وہ کلمہ مجھے پڑھا دو جو تم نے سب کو پڑھایا ہے آج سے میں تمہارے دین پر ہوں گئے تو تھے فقط اس لیے کہ میرے خاندان کی توہین ہوئی ہے مگر حق کو قبول کر کے واپس آئے جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے نے قریش کو اور کمزور کر دیا اور قریش نے یہ دیکھا کہ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے حمزہ جیسی شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے چنانچہ انہوں نے خاندان بنی حاشم اور مسلمانوں کے خلاف سادشیں اور تیز کر دیں جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ اب اسلام کا راستہ روکنا ناممکن ہے جب حمزہ جیسی شخصیت اسلام میں داخل ہو گئی ہے چنانچہ آج اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پشتانا پڑے یا ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے ہم بعد میں اسلام آئیں اور ہمیں وہ مقام نہ مل سکے جناب حمزہ کے اسلام کو دیکھ کر کچھ لوگ وقت اسلام کی ترقی کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ادھر جب حفشہ کے بادشاہ نے پناہ دے دی مسلمانوں کو تو اب قریش کے دل میں اور زیادہ جلن پیدا ہوئی عیسائیوں کے خلاف انہوں نے یہ سوچا کہ عیسائیوں نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے تو عیسائیوں کا جو دشمن ہے ہم اس سے جا کے اپنے تعلقات استوار کریں یہ بالکل فطری چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جو باغی ہیں جو ہمارے دشمن ہیں مسلمان ان کا اور عیسائیوں کا ہو گیا معاہدہ تو اب یہودی جو عیسائیوں کے دشمن ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور عیسائیوں اور یہودیوں کی دشمنی اس وقت بھی انتہائی معروف تھی اور اس وقت سے آج تک جب تک کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں آیا عیسائی اور یہودی ہر وقت آپس میں لڑتے رہے یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کی دشمنی میں دونوں متحد ہو گئے ہیں چنانچہ قریش مکہ کے اس ارادے کی وجہ سے سات سال کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی علماء کو پلائے جا رہا ہے ابھی تک اعلان نبوت کے بعد جو سات سال گزرے اس میں یہودیوں کا کوئی دخل نہ تھا مکہ کے کافروں کا اور پیغمبر اسلام کا مقابلہ تھا مگر حبشا کی حجرت کی وجہ سے عیسائیوں کی دشمنی میں قریش مکہ یہودیوں سے تعلقات تائم کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اسلام کی مخالفت میں ایک نیا انصر داخل ہو گیا جب مسلمان حبشا کی طرف حجرت کر کے گئے اور حبشا کے بادشاہ نے ان کو اپنی پناہ میں لیا اسی سال عیسائیوں کو شام کے علاقے میں ایک بطرین شکست کا سامنا کرنا پڑا اب یہاں پر ہم تھوڑا عیسائیوں کی اور عیرانیوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ آگے جا کر اس کا تعلق مسلمانوں کی تاریخ سے جڑے گا اسلام سے پہلے دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں ایک عیران والے اور ایک روم والے روم والوں کا دار اور خلافہ شام کا علاقہ تھا ترکی کا ملک جو آج ہے پرانے زمانے میں یہ شام کا ایک حصہ تھا دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں ایک عیرانی طاقت اور ایک رومی طاقت عیران والے آتش پرست پارسی اور مجوسی تھے اور روم والے عیسائی یعنی اہل کتاب تھے قریش مکہ کو جب تک کہ اسلام نہیں آیا نہ عیران والوں سے کوئی زیادہ تعلق تھا نہ روم والوں سے بلکہ وہ تو تاجروں کی قوم تھی اور تاجروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو خوش کیا جاتا ہے نہ ان کو ناراض کر سکتے ہیں نہ ان کو اس لیے قریش مکہ کے تاجروں کے تعلقات ایران والوں سے بھی تھے اور شام والوں سے بھی اور شام والوں سے یعنی رومن سے بھی تھے لیکن جب اسلام کی آواز بلاند ہوئی تو اب قریش نے یہ دیکھا کہ مسلمان وہی کہہ رہے ہیں جو تقریباً عیسائی کہتے آ رہے ہیں اور ایران والے پارسی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں پارسیوں کے پاس بودھ پرستی کا عقیدہ ہے پارسیوں کے پاس دو خداوں کا عقیدہ ہے پارسیوں کے پاس بودھ پرستی کا عقیدہ ہے جو مکہ کے کافروں کے پاس بھی تھا تو اب فقط اسلام کی دشمنی میں ایران کے پاسیوں اور مجوسیوں کی محبت قریش مکہ کے دل میں پیدا ہوئی اور ان کی نگاہیں ایران کی جانب اٹھنے لگیں شام کے جو رومن تھے جو عیسائی تھے ان سے مکہ کے کافروں کو نفرت ہوئی اچھا اس وقت ایک طرف تو مکہ میں مسلمانوں اور کافروں کا جگڑا چل رہا ہے دوسری طرف ایران اور روم میں بھی ایک مقابلہ ہو رہا ہے دو بڑی طاقتیں ہیں ہمیشہ سے ان کا ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا مگر اسلام سے تقریباً 20 سال پہلے ان دونوں کے اختلافات ختم ہو گئے اور دونوں میں تعلقات قائم ہو گئے وجہ یہ ہوئی تھی کہ روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے اور ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا ایران کا بادشاہ جس کا نام خسرو پرویز تھا یہ وہی شخص ہے جس نے بعد میں پیغمبر اسلام کے قاسد کو شہید کر کے پیغمبر اسلام کے خط کو پھار دیا جس پر پیغمبر نے کہا تھا بروردگارہ تو اس کے ملک کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے میرے خط کو پارا پارا کیا ہے اور ایران کے بادشاہ خسرو کا اپنی جوانی کے زمانے میں اس کا تخت اس سے چھن گیا روم کے کیسر روم نے اس کی مدد کی اور اسے تخت واپس دلوایا اس کی وجہ سے دونوں مملکتوں کے تعلقات خوشتوار ہو گئے پھر روم کے علاقے میں اتفاق سے ایک بغاوت ہوئی کیسر روم کے خلاف اس کے سپائیوں میں سے ایک نے جس کا نام حقاس تھا بغاوت کی اور بغاوت ایسی کی کہ اس کے ہاتھ میں روم کی حکومت آگئی کیسر کے پانچ جوان بیٹوں کو کیسر کے سامنے اس نے قتل کیا اس کے بعد اس کیسر کو بھی قتل کیا اور یہ چھے کٹے ہوئے سر قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواروں پر لٹکا دیے گئے چند دنوں کے بعد کیسر روم کی بیوی اور اس کی تین لڑکیوں کو بھی قتل کر کے اس پورے خاندان کا خاتمہ کر دیا جب کیسر روم کے پانچ بیٹے تین بیٹیاں خود وہ اور اس کی بیوی اس خاندان کے دس افراد قتل کر دیے گئے تو ایران کے حاکم خسرو پرویز نے کہا کہ کیسر روم تو میرا محسن ہے اس نے مجھے تخت دلوایا ہے میں اس کے دشمنوں کو ختم کروں گا اس وقت ایران کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی یہ آتش پرست مجوسی ایران کا تذکرہ ہو رہا ہے چنانچہ اس نے لشکر جمع کر کے روم پر حملہ کیا بہرحال روم بھی دنیا کی بڑی طاقت ہے چنانچہ آہستہ آہستہ ایران کی فوجیں آگے بڑھنے لگیں فوکاس کے مظالم کی وجہ سے عام جو باشندے تھے روم کے وہ اس سے نفرت کرنے لگے فوکاس کے پاس صرف ظلم تھا مگر حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی چنانچہ اس کے علاقے ایک ایک کر کے اس سے چھننے لگے یہ دیکھ کر عیسائی گبرائے افریقہ کا جو علاقہ آج ہے یہ اس سے ماننے میں روم کا صوبہ تھا افریقہ کے گورنر کو خط لکھا گیا کہ آپ لوگ کسی طرح آ کے حکومت کو سنبھال لیے آپ کے علاوہ عیسائیوں میں اور کوئی نظر نہیں آتا ہے وہ خود تو نہ آ سکا اس نے اپنے بیٹے ہرکل کو بیجا کہ جاؤ بیٹا تم جا کے عیسائیوں کی حکومت میں جو کمزوری آگئی ہے اسے دور کرو ہرکل آیا فوکاس کو قتل کر کے اس نے دوبارہ اس حکومت پہ قبضہ کر لیا خسرو پرویز تک اطلاع پہنچ گئی کہ تمہارے محسین کا قاتل مارا گیا ہے لیکن اب وہاں مسئلہ فقط یہ تو نہیں تھا وہاں تو اپنی حکومت کو بھی بڑھانا تھا چنانچہ اس کے باوجود اس نے اپنی خوجوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھتے رہو اور روم کا اکمل طور پہ خاتمہ کر دو ہرکل انتہائی پریشان جس علاقے میں چند مہینوں میں دو حکومتوں کا تختہ پٹا جائے اور ایک بڑے حصے پر دشمن کا قبضہ ہو وہاں کے حالات کو سنبھالنا بھی آسان بات نہیں ہے ہرکل بیچارے نے بہت کوشش کی مگر اسے شکستوں پہ شکست ہوتی چلے گئی یہاں تک کہ بہت سال آ گیا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت تک اس کی ایک تہائی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی پانچ سال اور گزرتے ہیں ہرکل انتہائی آجد آ کر ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط لکھتا ہے کہ کسی طرح سے مسالحت کر لو مگر اس وقت خسرو پرویز کا دماغ عرش عالی پر تھا اس نے جواب بھی انتہائی توہین آمیز دیا خداوں میں سب سے بڑے خدا خسرو پرویز کا خط اپنے حقیر سرکش اور کمینے بندے ہرکل کے نام ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو اس طرح سے خط لکھ رہا ہے اور ایک ہی جملہ لکھا جب تک کہ تم اپنے آپ کو زنجیروں سے قید کر کے میرے دربار میں نہیں آوگے اس وقت تک تم سے کسی قسم کی بادشیت نہیں کی جائے گی ہرکل نے اس خط کو پڑا مگر اتنا مجبور و بے کس ہے کہ پھر بھی کوئی جواب نہ دے سکا اور خسرو پرویز نے جب یہ دیکھا کہ روم کا بادشاہ ہرکل اتنا کمدور ہو گیا ہے چنانچہ اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ اور آگے بڑھ جاؤ یہاں تک کہ بیت المقدس جو سب سے اہم شہر تھا روم بالوں کے پاس اس پر بھی قبضہ کر لیا ایران کی فوج نے اور نہ صرف یہ کہ قبضہ کیا بلکہ عیسائیوں کا جو سب سے مقدس گرجہ تھا اس وقت دنیا میں جس کا نام تھا کلیسہ تل قیامہ یعنی قیامت کا گرجہ اس پر حملہ کیا اس گرجے میں وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ الرحیسلام کو اس پر سولی دی گئی تھی عیسائیوں کے نزدیک بہت قابل احترام تھا یہ گرجہ ایران کے بادشاہ نے اس پر حملہ کر کے اس گرجے کو جلا کے اس لکڑی کے ٹکڑے کو قبضے میں کیا اور جو اس پورے علاقے کا سب سے بڑا پادری تھا جس کا نام ذکریہ تھا اسے گرفتار کر کے اپنے ملک واپس لے گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جس سال مسلمان حفشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور بیت المقدس کو تہس نہس کرنے کے بعد خدا نخواستہ جیسے کہ مسلمانوں کی موجودگی میں مکہ کے اوپر حملہ کرے یا مکہ کو کوئی نقصان پہنچائے یعنی عیسائیوں کے لیے اس سے بڑی کوئی شکست نہیں ہو سکتی تھی اور پھر ایران کی فوجیں آگے بڑھ کے افریقہ میں داخل ہو گئیں این اس وقت مسلمان حفشہ پہنچے اور عیسائیوں کی پناہ میں گئے تو مکہ میں یہ اطلاع آئی کہ جو عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت ہے وہ تو اس طرح مار پہ مار کھا رہی ہے ان کا سب سے مقدس شہر ختم ان کی مقدس سولی ختم ان کا پورا علاقہ ختم یہاں تک کہ افریقہ تک میں ایرانی فوجیں داخل ہو گئی ہیں بس اب تو مکہ کے کافروں کو ایک بہانہ ملا انتہائی خوشی کے عالم میں بغلے بجاتے ہوئے گزرتے ہیں کیونکہ خیال تو یہی ہے کہ ایران والے ہماری طرح بوت پرست ہیں عیسائی مسلمانوں کی طرح سے ایک خدا کو ماننے والے ہیں بغلے بجاتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے لگ گئے کہا دیکھا کس طرح سے ہمارے بائیوں نے تمہارے بائیوں کو ختم کر دیا ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح سے تمہیں شکست فاش دیں گے مسلسل تانوں پہ تانے دیے جا رہے ہیں عیسائیوں کی شکست کے حوالے سے مسلمانوں کا مزاق پڑھایا جا رہا ہے مسلمان بھی ذرا رنجیدہ تو ہو گئے کہ واقعا ایک بوت پرست طاقت نے ایک خدا پرست قوم کو اس بری طرح سے شکست دی ہے مسلمانوں کے دلوں میں بھی عیسائیوں کی حمدردی تو تھی اس لیے کہ عیسائیت بہرحال اسلام کے قریب ہے مسلمان غمگین ہیں اور قریش مکہ اپنے بھائی بند آتش پرست پاسیوں کی فتح پر انتہائی خوشی کے علم میں ہیں این اس موقع پر سورہ روم کی شروع کی چار آیتیں نادل ہوئیں رومی مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ شکست دیں گے اپنے دشمن کو اور یہ واقعہ چند سالوں میں پیش آئے گا کہ دوبارہ یہی روم والے ایران والوں کو شکست دیں گے اور ساری کائنات میں اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مومنین اللہ کی مدد آنے سے انتہائی خوشی کے علم میں ہوں گے چار آیتوں میں قرآن نے دو اعلانات کیے پہلا اعلان یہ کیا کہ روم والے ابھی تو شکست کھا چکے ہیں انقریب یہ بدلہ رہیں گے اور یہ کامیاب ہوں گے اور دوسرا اعلان کیا کیا کہ یہ کامیابی کب ہوگی جس دن مسلمان بھی انتہائی خوشی کے علم میں ہوں گے عجیب بات یہ کہ اسپیشین گوئی کے سات سال بعد تک کوئی امکان نہیں تھا کہ قرآن کی یہ خبر صحیح ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن کے اس اعلان کے بعد ایران کی فوجوں نے اور پتہ حاصل کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ دو تہائی رومی سلطنت پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا تو بات کا مزاق بڑھتا چلا گیا مگر پھر ایک دم سے حالات نے پلٹا کھایا ہر کل روم کے سب سے بڑے پادری جسے عربی میں اسکف آزم اور انگریزی میں لارڈ بشپ کہتے ہیں ان لارڈ بشپ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ فقط یہ ہماری سیاسی شکست نہیں بلکہ ہمارا مذہب بھی خطرے میں ہے آپ کے پاس جو گر جاؤں کا پیسہ جمع ہے مجھے بطور ایک کرس دیجئے تاکہ میں فوج تیار کر کے لے جاؤں اس دمانے کا سب سے بڑا پادری جس کا نام جرجیس تھا اس نے اعلان کیا کہ ہاں ہم تمہاری پوری مدد کریں گے مالی اعتبار سے اور اس کے بعد سعود پر ہرکل کو ایک بہت بڑی مقتاب میں رقم دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہرکل نے ایک دم سے یعنی چند دن پہلے ہرکل با کر چھپنے کی تیاری کر رہا تھا مگر یہ جو مالی مدد آئی اس نے ایک دم اس کو ایک حمد عطا کی جس نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور بجائے سامنے سے مقابلہ کرنے کے جو آج کل گوریلا وار ہوتی ہیں اس طرح لشکر بنا کر ایران پر پیچھے کی جانب سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں مدائن کا علاقہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور جتنی بڑی شکست بیت المقدس کی شکست کی وجہ سے عیسائیوں کو ہوئی تھی اتنی بڑی شکست ایرانیوں کو ہو گئی کیونکہ مدائن کے قریب عربیہ نام کا وہ علاقہ ہے جہاں پارسیوں کے خدا زرطشت کی پیدائش کی جگہ ہے اور وہاں پر ایک ایسی آگ جل رہی ہے جو ہمیشہ سے جب سے وہ پارسی پیدا ہوا ہے زرطشت اس وقت سے وہ آگ جل رہی ہے صرف اس دن ٹھنڈی ہوئی تھی جس دن پیغمبر اسلام کی بلادت ہوئی تھی اس کے بعد پھر اسے جلا دیا گیا تھا اس شہر پہ قبضہ کیا عیسائیوں نے ایک مرتبہ اس آتش قدے کو ویران کیا اور ایسی شکست کے ایران کا حاکم خسرو پرویز جان بچا کے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے دارور خلافہ کی جانب بھاگا اور اب اسے مسالحہ پہ مجبور ہونا پڑا یہ خبر کہ روم والے پتہ یاب ہو چکے ہیں اس وقت مدینے پہنچی جب مسلمان حجرت کر کے مدینے آ چکے تھے اور اسی دن جنگ بدر اختتان کو پہنچی تھی اور مسلمان انتہائی خوشی کے عالم میں عید بنا رہے تھے کہ پروردگار نے تین سو تیرہ مجاہدین کو ایک ہزار کے لشکر پہ فتح کامل عطا کی ہے قرآن کے دونوں اعلان پورے ہو گئے یہ روم والے شکست کھانے کے بعد انقریب دوبارہ غالب آ جائیں گے اور کس دن ہوگا یہ واقعہ جسے مسلمان بھی خدای مدد کی وجہ سے خوشی کے عالم میں ہوں گے این بدر کے میدان میں یہ اطلاع ملی کہ روم والوں کو فتح ہوئی ہے ایران والوں کو شکست ہوئی ہے یہ ہے تو بعد کا واقعہ یہ واقعہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک انتہائی اہم اور رخ ہے اس نے اپنی ڈیک لائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر نامی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ قرآن کی یہ پیشین گوئی بڑی عجیب و غریب پیشین گوئی ہے اس لیے کہ روم کے انتہائی وفادار سے وفادار انسان کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آسکتا تھا کہ اتنی بڑی شکست کھا کے روم کی فوج دوبارہ مقابلہ کر سکے گی مقابلہ تو در کنار روم کا انتہائی محبت کنے والا بھی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ روم میں زندہ رہ سکتے ہیں کہاں جان کے لالے پڑھ رہے تھے اور قرآن پھکار پھکار کے کہہ رہا ہے کہ پریشان نہ ہوں دوبارہ ان کو وطہ حاصل ہوگی اور ایران کے آتش پرست شکست کھائیں گے تو یہ قرآن کی دو پیشین گوئیاں جو شہر مدینہ میں جنگ بذر کے فوراں بعد پوری ہوئیں لیکن جس وقت مکہ میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں تھیں ہمارے بائی جو کئی خداوں کو مانتے ہیں وہ جیت رہے ہیں انقریب ہم بھی تمہارے ساتھ مکہ میں وہی سلوک کریں گے جو ایرانی روم کے اندر رومن کے ساتھ کر رہے تھے اس وقت جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو اور موقع ملا مزاق اڑانے کا کہ دیکھو معاذ اللہ تمہارے خدا کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کون جیت رہا ہے کون ہر رہا ہے اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جس وقت مکہ کے کافروں نے مزاق اڑانا شروع کیا تو حضرت ابوبکر ایک مجمع کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں امیہ ابن خلف نامی سرداران قریش میں سے ایک بیٹھا تھا اور وہ انتہائی مزاق اڑا کے قرآن کی انہی آیتوں کو دہرا رہا تھا کہ دیکھو کیسا کلام ہے یہ ایسی غلط اور جھوٹ بات کو پیش کیا جا رہا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قریب بلایا اور کہا کہ اے ابوبکر ذرا یہاں تو آنا حضرت ابوبکر پہنچے کیا بات ہے کہا دیکھو کس کو تم رسول مانتے ہو اور پھر خدا کو تم مانتے ہو جس نے اتنی جھوٹی بات کو پیش کیا ہے حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھئی میرے رسول نے یہ بات کہی قرآن میں یہ بات آئی قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر تمہیں یقین ہے اس کے جھوٹا ہونے پر تو آؤ ایک شرط لگاتے ہیں کہ قرآن کی یہ خبر پوری ہو کر رہے گی امیہ ابن خلف بھی مان گیا اور یہ تیہ پایا کہ تین سال کے اندر اندر اگر قرآن کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو حضرت ابوبکر ہار گئے وہ دس اونڈ دیں گے امیہ ابن خلف کو اور اگر یہ وعدہ قرآن کا پورا ہو گیا وہ امیہ ابن خلف دس اونڈ دے گا حضرت ابوبکر کو یہ شرط لگا کے آئے اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا حرام نہیں ہوئی تھی اب پیغمبر اسلام سے جب ملاقات ہوئی تو پیغمبر کو یہ پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول آج تو ایک مجمع عام میں ایک ایسی بات کہی جا رہی تھی کہ میں بداشت نہ کر سکا اور میں نے بھی شرط لگا دی پیغمبر اسلام نے سنا کہا کہ اے ابوبکر اپنی شرط کو بدل کے آؤ اس لیے کہ تم نے تین سال کی شرط لگائی ہے قرآن نے تین سال کی بات تو نہیں کی یہ شرط تو تم اپنی طرف سے لگا رہے ہو قرآن نے کیا کہا ہے کہ روم والے شکست کھانے کے بعد انقریب شکست دیں گے اپنے دشمنوں کو لیکن کتنے عرصے میں بز اسنین یعنی چند سال میں پیغمبر اسلام نے کہا قرآن تین کی بات تو نہیں کر رہا قرآن تو چند سالوں کی بات کر رہا ہے اور یہ جو عربی میں لفظ ہے بز اس کا مطلب ہوتا ہے چند سال چند کتنے تین سے لے کر نو تک نو سے زیادہ اگر سال ہوں تو لفظ بز نہیں آتا پیغمبر اسلام نے کہا تم نے تین کی شرط غلط لگائی نو سالوں کی شرط لگاؤ کیونکہ قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو نو سال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے نو سے زیادہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اور دیکھو شرط پورا ہونا کیونکہ یقینی ہے اس لیے دس اونٹوں کو بڑھا کے سو اونٹوں کی شرط لگا لو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آئے امیہ ابن خلف کے پاس اور آ کر کہا کہ میں اپنی شرط میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں اگر تمہیں یقین ہے کہ تم جیت جاؤ گے تو تیار ہو جاؤ وہ مان گیا شرط لگی کہ نو سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو سو اونٹ حضرت ابو بکر کو دینا پڑیں گے امیہ ابن خلف کو ورنہ وہ دے گا سو اونٹ یہ شرط لگ گئی اور اب امیہ ابن خلف کو بڑی بیچینی سے انتظار ہے کہ نو سال پورے ہوں اور میں سو اونٹ مسلمانوں کے پاس سے لے کے آنوں یہاں تک کہ نو سال پورے ہونے سے پہلے پہلے ہجرت کا واقعہ پیش آیا جنگ بدر جس سال ہوئی اسی سال پورے نو سال ہو رہے تھے جیسے ہی روم والوں کی فتح اور ایران کی شکست کی خبر پہنچی تو مدینے میں بھی پہنچی اور مکہ میں بھی پہنچی کیونکہ دونوں کے ہی شام کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراں امیہ ابن خلف کے وارثوں کے دروازے کو کٹ کٹ آیا اس لیے کہ وہ خود تو جہنم واصل ہو چکا تھا اس کے وارث تھے کہا کہ یہ شرط لگی تھی فلان فلان آدمی گواہ تھے کیونکہ مجمع عام میں شرط لگی تھی اور عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ باب میں شرط بیٹے کو بھی پورا کرنا پڑتی تھی اگر باب کا انتقال ہو جائے جنانچہ اس کے بیٹے کو سو اونٹ دینا پڑے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں زبا کر کے ان کا گوشت تمام مسلمان فقرہ اور غربہ کے اندر تقسیم کر دو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے کافروں کو اتنا یقین تھا قرآن کی اس آیت کے جھوٹا ہونے پر معاذ اللہ اور پیغمبر اسلام کے جھوٹا ہونے پر کہ ایک نہیں دو نہیں سو اونٹوں کی شرط لگانے کو تیار ہیں اتنی یقینی چیز مکہ والوں کے نزدیک اور بات بھی صحیح تھی کہ اس وقت سوائے اس بات کے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اس لیے یقین کرنا پڑے گا باقی مکہ کے مسلمانوں کے پاس بھی کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ قرآن کی آیت صحیح ہو جائے گی کیونکہ آیت ناظر ہونے کے بعد تو اور زیادہ شکست کھانا پڑی روم والوں کو البتہ یہ اعتماد تھا کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے کلام خدا غلط نہیں ہو سکتا ساری کائنات چھوٹی ہو سکتی ہے مگر قول رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا اس اعتماد سے مسلمان تو بالکل اتمنان کے عالم میں ہیں مگر عیسائیت کی شکست سے اس وقت تو مسلمان پریشان ہو گئے تھے مکہ کے کافروں کو ہمت آ گئی تھی حبشہ میں جو عیسائیوں نے مکہ والوں کے باغیوں کو پناہ دی تھی اب ذرا دل کو تھندک محسوس ہوئی مگر آپس میں یہ تیہ کیا کہ ان عیسائیوں نے ہمارے دشمنوں کے معاملے میں بولا اب ہم ان کے دشمنوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے چنانچہ مکہ کے کافروں نے چاروں طرف دیکھا مدینے کے یہودی ان کو نظر آئے کہ ہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی تو کب سے جنگ چل رہی ہے اگر عیسائی ادھر ہو گئے ہیں تو یہودی ہماری طرف آ جائیں گے بقائدہ وفد بنایا گیا اور یہودیوں کے پاس اس وفد کو بیجا جا رہا ہے جب یہ وفد جس میں دو آدمی تھے نظر ابن حارس اور اقبہ ابن ابی معید یہ مدینے پہنچا یہودیوں کے سامنے سارا مسئلہ رکھا اب یہودی تو پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر آج تک پیغمبر اسلام کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے پیغمبر کے پر دادا دادا وارب اور خود رسول چاروں پہ یہودیوں نے مختلف مواقعوں پر حملہ کیا مگر ان کے سارے حملے اور سادشیں ناکام ہوئیں اب جو ان کو پتا چلا کہ مکہ کے اتنے مضبوط کافر ہم کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں پیغمبر کے خلاف حملے ہوئے چاہے پیغمبر کے پر دادا ہوں جناب حاشم یا دادا عبد المطلب یا والد جناب عبداللہ یا والدہ جناب آمنہ یا خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے حملے چھپکے کیے گئے زہر دیا جا رہا ہے سہرہ میں تعاقب کیا جا رہا ہے سارے حملے چھپکر ہوئے کہ اس وقت بھی یہودیوں میں اتنی حمد تو نہ تھی کہ اپنے نوجوانوں کو بیج دے کہ لے جاؤ اور ان سے حملہ کرو اب یہودیوں نے سادش بنا کے دی اور کہا کہ یہ تو بتاؤ وہ جو نوجوان ہے جس کے ماننے والوں پر تم اتنا ظلم کر رہے ہو ستا رہے ہو پریشان کر رہے ہو آخر اس کی تحریک اتنی تیزی سے آگے کیسے بڑھ رہی ہے تو قریش مکہ نے جواب دیا کہ باقی ساری باتوں کا تو ہم جواب دے لیتے ہیں مگر جب وہ قرآن سناتا ہے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اس کلام کے مقابلے میں ہم کو شکست تسلیم کرنا پڑتی ہے کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس سے چھن جائے اور قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا ہم اس کے لیے تمہیں تین چیزیں تمہیں بتاتے ہیں ان پر عمل کرنے لگو پھر تمہاری قوم قرآن سے متاثر ہونا چھوڑ دے گی پہلا توڑ تو یہ بتایا کہ وہ قرآن سناتا ہے تم قرآن سے بھی زیادہ دلچسپ باتیں ایک کھونے میں بیٹھ کے سناو لوگ خود ہی دور کے تمہارے پاس آنے لگیں گے یہ واقعہ ہم سن ساتھ بیست کے حالات میں بیان کر چکے ہیں لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ واقعہ اس دور کا ہے جہاں آج بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ نظر ابن حارس جو اس وفت میں شامل ہے یہ چونکہ تجارتی کافلوں میں ایران اور شام بھی جاتا ہے اس نے یہ ذمہ داری دی کہ یہ کام تو میں پورا کروں گا شام اور ایران گیا رستم اور سہرات کے واقعات جن کو یاد تھے ان داستان گوھوں کو لے کے مکہ میں آیا اور حرم کے سہن میں بٹھا دیا مکہ والوں کے لئے بلکل ایک نئی چیز تھی چنانچہ سب دوڑ کے وہاں پہنچے مگر کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ اس میں تو فقط جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے مکہ کے وہی کافر دوبارہ پلٹ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنے لگے سورہ لقمان کی آیت نازل ہوئی لوگوں میں وہ گمراہ آدمی بھی ہے یعنی یہی نظر ابن حارث جو لحوے حدیث کو خرید کلاتا ہے تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دے اللہ نے اس کے لئے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے تو یہ پہلی بات تو یہودیوں نے بتائی کہ کسے کہانیاں لے کے آؤ دوسری بات یہ بتائی کہ اس موجوان کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ قرآن اس کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کو قرآن کے نام سے پیش کرتا ہے دیکھئے قریش کے لوگ اب تک اس لئے متاثر تھے رسول سے کہ یہ ایسا شخص جس نے دنیا میں کہیں تعلیم حاصل نہیں کی قرآن جیسا کلام کہاں سے لے کے آ گیا کہا کہ گبراتے کیوں ہو جاکہ مشہور کر دو کہ یہ تو ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کو جوڑ جوڑ کے قرآن بناتا ہے چنانچہ جب یہ لوگ واپس آئے تو اب پیغمبر اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور دو آدمیوں کے نام لیے جانے لگے ایک تو صفحہ پہاڑی کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹی میں ایک عیسائی رہا کرتا تھا جس کا نام تھا جبر پیغمبر اسلام اس کے پاس بھی جا کے بیٹھا کرتے تھے جس طرح ہر ہر کافر کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس بھی جاتے تھے قریش نے یہ خبر اڑا دی کہ اے عرب تم کس کی بات مانتے ہو اس کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے یہ جو عیسائی ہے اس کو جو طرات اور انجیل یاد ہے یہی یہ سکھاتا ہے محمد کو اور محمد باہر آکے اپنے الفاظ میں سنا دیا کرتا ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے یہ تو عیسائی کا نقل کیا ہوا کلام ہے اور پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں ایک صحابی تھے ابو فسیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی تھے جن کا پیشہ تھا تلواروں وغیرہ پہ پالش کرنا یہ طرات اور انجیل کے عالم تھے طرات اور انجیل ان کو زبانی یاد تھی چنانچہ اکثر پڑا کرتے تھے طرات اور انجیل پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے ان کے بارے میں اڑا دیا گیا بعض علماء کہتے ہیں جبر کے بارے میں اور بعض کہتے ہیں ابو سفیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ محمد کے پاس کوئی قرآن نہیں کوئی جبرائیل نہیں کوئی فریشتہ نہیں کوئی کلام خدا نہیں یہ تو ادھر ادھر کے کسے کہانیاں لے کے جوڑ کے قرآن بناتا ہے پھلا آدمی تیار کرتا ہے آ کے ہمیں سنا دیتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر ایک سو چھے جس میں قرآن اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس مکہ والوں کو دیکھو اے حبیب ہم کو معلوم ہے یہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کو یہ قرآن بشر نے ایک عام آدمی نے سکھایا ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے جس آدمی کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں ارے یہ بھی تو غور کرو کہ اس کو تو صحیح عربی بھی نہیں آتی وہ عجمی زبان جانتا ہے اس سے تو عربی بولی بھی نہیں جاتی اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رسول کو قرآن سکھا رہا ہے اور یہ قرآن تو واضح عربی میں آیا ہے ایک عجمی کیسے قرآن کو سکھا سکتا ہے یعنی اے قریش مکہ تم سالوں سے کوشش کر رہے ہو کہ قرآن کے ایک سورے کے مقابلے میں ایک آیت بنا کے نہیں لاسکتے ہو اور ایک غیر عرب عجم کر رہنے والا اس کی تو عربی بھی ٹھیک نہیں ہے کیا وہ اتنا بہترین عربی زبان میں کلام بنا کے پیش کر سکتا ہے کیا ہوا ہے تمہاری اکلوں کو مگر یہ یہودیوں کا سکھایا ہوا نکتہ تھا اتنا مشہور کرو کہ لوگوں کے ذہن سے اثر ختم ہو جائے جب اطلاع پہنچی یہودیوں کے پاس کہ بھئی وہ دونوں باتیں ناکام ہو گئیں وہ کسے کہانیوں والے تو فیل ہو گئے دو چار ہفتے چلے پھر لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا پھر واپس قرآن سننے آنے لگے اور وہ الزام بھی زیادہ دن نہیں چل سکا اب کیا کیا جائے اب مسلسل قریش کے وفد جاتے ہیں مدینے وہاں یہودی علماء سے پوچھ کے آتے ہیں یہودی علماء نے کہا اچھا ایسا کرو ہم تمہیں کچھ سوال بتاتے ہیں وہ سوال جا کے محمد سے کرنا ان کا جواب تو وہ دے ہی نہیں سکتا ان کا جواب تو سوائے ہمارے کسی کو نہیں معلوم جب مجمع عام میں محمد کو شکست ہو جائے گی تم خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے گا چنانچہ پہلے مرحلے میں دو سوال یاد کر کے بیجے جاؤ جا کے یہ دو سوال پوچھو محمد سے اب یہ وفد بڑی خوشی کے عالم میں یہودیوں سے یہ دو سوالوں کو رٹ کے واپس پہنچا اور ایک ایسے دن جب حرم برا ہوا تھا لوگوں سے پیغمبر اسلام بھی عبادت کے لئے گزر رہے تھے آواز دیکھے پیغمبر اسلام کو بلایا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ خدا کا فرشتہ تمہارے اوپر وہی لے کے آتا ہے ان دو سوالوں کا جواب دو پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ روح کسے کہتے ہیں روح کس چیز کا نام ہے اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو قرآن لے کے آتے ہو اور اتنی ساری کہانیاں سناتے ہو بھئی ابراہیم تمہارے بھی جد ہمارے بھی جد حضرت ابراہیم سے پورا سلسلہ چلا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو فلسطین کے علاقے سے تھا یہ حضرت ابراہیم کی جو نسل ہے بنی اسرائیل یہ مصر میں کیسے پہنچ گئی کہاں فلسطین کہاں مصر اور یہ معلوم ہے یہودیوں کو کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ اس مسئلے کو فقط تورات میں ذکر کیا اور تورات یہودی چھپا کے رکھتے ہیں یہ دو سوال پوچھے گئے پیغمبر سے پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے میں پربردگار کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں وہاں سے ان سوالات کا جواب آئے گا انتظار ہونے لگا سوالات کے جواب کا اور اس کے بعد قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے کہہ دو کہ روح میرے پربردگار کا ایک عمر ہے اور تمہیں انتہائی قلیل علم دیا گیا ہے تم اس کو نہیں سمجھ شک ہوگے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا اور دوسرے سوال کے جواب میں پورا ایک سورہ سورہ مبارکہ یوسف نازل ہوا سورہ یوسف اس سوال کے جواب میں آیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچے اے حبیب ہم تمہیں بہترین کہانی سنتے ہیں اب اس پہ پورا واقعہ ہے کہ یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے یاکوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے یوسف علیہ السلام کس طرح کوئے میں پھینکے گئے پھر غلام بنا کے بیچے گئے کافلہ مصر لے کے گیا مصر کے قید خانے میں پہنچے وہاں سے وزیر آزم بنے مصر کے اور پھر اپنے پورے خاندان کو مصر بلایا یاکوب علیہ السلام کے بارہ کے بارہ بیٹے مصر میں جمع ہو گئے اور پھر یہ پوری نسلے بنی اسرائیل مصر میں آگے بڑی تو اس سوال کا اتنا تفصیلی جواب دیا کہ قریش مکہ تو حیران و پریشان ہو گئے یہودیوں کا جاسوس جو ان کے ساتھ ساتھ تھا وہ بھی حیران ہو گیا کہ اتنا تفصیلی جواب تو ہماری کتاب میں بھی نہیں ہے اس کے بعد یہودیوں نے تین سوال اور سکھائے مکہ والوں کو اور کہا کہ یہ تین سوال تو ایسے غضب کے سوال ہیں ان کا جواب تو ناممکن ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے اور جب ان تین سوالوں کے جواب بھی مل گئے تو یہودیوں کی حمد بھی ٹوٹ گئی اور کفار مکہ بھی مایوس ہو گئے پہلا سوال یہ تھا کہ جا کر اس سے پوچھو کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو بتائے کہ غار والوں کا کیا واقعہ تھا ان کی تعداد کتنی تھی وہ کون لوگ تھے جو اب تک ایک غار میں پڑے سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے دوسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ کون شخص تھا جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جا کے تعلیم حاصل کرنا پڑی اور تیسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ دلکرنین کون تھا کہ جس نے یاجوجو ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار دلکرنین کو بنایا اب یہ تین سوال ایسے تھے ایک اصحابے کحف کا واقعہ دوسرا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تعلیم حاصل کرنے اور تیسرا واقعہ یاجوجو ماجوج کو روکنے کے لیے اس دیوار کی تعمیر کا ان کے بارے میں یہودیوں کو یقین تھا کہ ان کا جواب تو ہو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ سوائے تورات کے جو ان کی کتاب ہے اور کہیں موجود ہی نہیں ہے کہیں اس کا جواب موجود نہیں ہے اس لیے پورے اتمنان کے ساتھ کہا کہ یہ سوال جا کے پوچھو لیکن جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں یہ پیغام بجوایا گیا کہ آج آؤ حرم میں آج پھر ہم تم سے تین سوال کرنا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اتمنان کے ساتھ حرم میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جب قریش مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار اور خصوصاً نوجوانوں کے گروہ جمع ہو چکے تھے کہ جسے آج تک شکست نہیں ہوئی آج اسے شکست ہونے والی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ تین سوال رکھے گئے اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ پیغمبر اسلام نے فوراً ان سوالوں کا جواب دیا اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا جب میرا پروردگار وہی کو نازل کرے گا اور اگلے دن وہی نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام ان سوالات کا جواب لے کر حرم میں تشریف لاتے ہیں قریش مکہ کو توقع نہیں تھی کہ ان سوالوں کا جواب بھی مل سکتا ہے پیغمبر کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور پیغمبر اسلام نے اس وقت قرآن کریم کے سورہ نمبر 18 سورہ کحف کی تلاوت شروع کی ابتدا سے لے کر آخر تک اس سورہ کے اندر ان تین سوالوں کا جواب ہے جس ترتیب سے یہودیوں نے سوالات پیش کیے تھے اسی ترتیب سے قرآن نے جواب دیا سورہ کحف میں پہلے غاروالوں کا مکمل قصہ ہے پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور آخر میں جناب ذل کرنین کا واقعہ ہے ایسا اتمنان بشنواب دیا گیا کہ یہودی بھی آجت آگئے اور قریش مکہ بھی سمجھ گئے کہ علمی میدان میں ہم پیغمبر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں چنانچہ اب انہوں نے اپنی سازش کے روح کو تبدیل کیا اور پیغمبر اسلام کو پریشان کرنے کے لیے بعض موجزات کو طلب کیا قریش مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ تھنڈی ہونے کا موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کوہے تورکے معلق ہونے کا موجزہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کا طوفان سے بچ جانے کا موجزہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ موجزہ طلب کیا کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیتے تھے کہ کوئی شخص گھر سے کیا کھا کیا ہے حتیٰ کہ چالیس پچاس موجزہ تاریخوں میں لکھے ہیں جو قریش مکہ نے جا کر پیغمبر اسلام سے مانگے اور ان کے پورا ہونے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے اور پھر قرآن کی وہ آیت آگئی کہ اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں موجزہ دکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام سے جو موجزہ طلب کیے وہ سارے تو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتے البتہ ایک واقعہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ موجزہ طلب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیتے تھے کہ انسان کیا خوابی کے آ رہا ہے اور وہ اپنے گھر میں کن کن چیزوں کو جمع کر کے آ رہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ السلام نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو جہل تم یہ موجزہ طلب نہ کرو کیونکہ اگر میں نے یہ بتا دیا تو بعد میں تمہیں اس مجمع میں سب کے سامنے شربندگی اٹھانا پڑے گی لیکن ابو جہل کہتا ہے کہ تم میری بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ سنو یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے بنا ہوا ایک مرگہ تمہارے سامنے رکھا تھا اور تم اسے کھا رہے تھے اتنے میں تمہارا دوست ابو البختری تمہارے پاس آیا جیسے ہی تمہیں پتا چلا کہ تمہارا دوست آ رہا ہے تو تم گبر آ گئے ایسا نہ ہو کہ مرگے کو دیکھ کر وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جائے اور کھانے میں شریک ہو جائے بخل اور کنجوسی اتنی زیادہ تھی کہ تم نے اپنے ابا کے دامن کو اتنا پھیلا لیا کہ مرگے کی پلیٹ بھی تمہاری ابا کے دامن کے اندر آ گئی اور پھر تم نے ابو البختری کو بلایا ابو البختری حیران بہت ہوا کہ اے ابو جہل کیا بات ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے کہ نہ کھڑے ہو رہے ہو نہ ہی اپنے لباس کو سمیٹ رہے ہو بہرحال پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے اس طریقے سے مرگے کو چھپا دیا تھا اور خود انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ پھر تم نے اپنی ابا کے اس قیل خانے سے اس مرگے کو آزاد کیا اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کا گوشت کھایا تمہاری بھگ پوری ہو چکی تھی پیٹ میں گنجائش نہیں تھی مگر کنجوسی کی وجہ سے اس کو کھلانا پسند نہ کیا باقی گوشت کو ایک جگہ محفوظ کر لیا یہ سن کر ابو جہل انکار کر دیتا ہے کہ نہیں تم نے تو بالکل غلط کہا ایسا تو کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا تم تو دوسروں کے سامنے مجھے ضلیل کر رہے ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے کہا کہ تم میری بات پر اعتراض کر رہے ہو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر تم نے میری اس بات کو نہیں مانا تو وہ مرگا خود آ کے تمہارے خلاف گواہی دے گا جس کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا ہے اور ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اب پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ابو جہل کے گھر کی جانب نظریں دڑائیں تب لوگوں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک عجیب حالت کا مرگا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اب میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چیز جمع کر کے رکھی ہے تم نے مکہ کے مختلف لوگوں سے دس ہزار اشرفیاں بطور امانت لے تھیں پرانے زمانے میں بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے مالدار لوگوں کے پاس لوگ امانت رکھوا جاتے تھے بروسہ ہوتا تھا کہ یہ پیسے والا ہے یہ کیا ہمارا پیسہ کھائے گا پلان آدمی نے دو سو اشرفی رکھی اس نے پانچ سو اس نے سات سو اس طرح کہہ کے پیغمبر اسلام نے دس ہزار اشرفیوں کا حساب بتایا لیکن جب یہ لوگ تمہارے پاس اپنی امانت لینے آئے تو تم نے سب سے یہ کہا کہ وہ اشرفیاں تو چوری ہو گئی ہیں لیکن تمہارے گھر کے سہن کے پلان کونے میں گڑے کے اندر یہ اشرفیاں موجود ہیں یہ تم دخیرہ کر کے آ رہے ہو جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو مکہ کے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے جن میں وہ لوگ بھی تھے جن سے ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ تمہاری اشرفیاں تو چوری ہو چکی ہیں اب وہ چونکے اور آگے آ کر بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے ابو جہل کہتا ہے کہ اب تو بات پدل گئی ابھی تک تو کنجوسی کا مسئلہ تھا اب تو فراد کی بات آگئی ہے اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ نہیں تم میرے ساتھیوں کے سامنے دلیل کر کے میرا ان سے جگڑا کروانا چاہتے ہو پیغمبر اسلام مسکر آئے کہا کہ ایک موجودہ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں ہوش نہیں آیا پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا اور ابو جہل کے سہن سے اشرفیوں کی وہ تھیلے اڑتی ہوئی پیغمبر اسلام کے سامنے آکے ڈک گئی جس کے اندر پوری دس ہزار اشرفیاں تھی اور پیغمبر اسلام نے اس کے بعد نام بنام ان آدمیوں کو بلایا کہا کہ دو سو اشرفیاں یہ والی ہیں تمہاری تین سو اشرفیاں یہ والی ہیں ایک ایک کر کے پوری دس ہزار اشرفیاں تقسیم کر دیں مگر ابو جہل یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا کہ اے محمد تم تو اتنے بڑے جادوگر ہو چکے ہو کہ گروں کے بھید بھی بتا دیتے ہو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ دکھاؤ یہ بتاؤ کہ گر میں کیا رکھا ہے اب کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو گئے ہو پیغمبر اسلام نے اس کے جانے کے بعد کہا کہ یہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ اسلام نہیں لائے گا مقصر یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علمی سوال بھی کیے جا رہے ہیں موجزات بھی طلب کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کا مزاق بھی اڑایا جا رہا ہے مثلا جیسا کہ ایک دفعہ عمیہ ابن خلو ایک قبر سے انتہائی بوسیدہ ہڈی لے کر پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے اور پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے اس کا مقصد فقط مزاق اڑانا ہے کہتا ہے کہ اے محمد اسی ہڈی کے بارے میں تم کہتے ہو قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انسان بنایا جائے گا یہ کہتا جاتا ہے اور ہڈی چونکہ بہت ہی بوسیدہ ہے اس لیے دونوں ہاتھوں میں اس کو رگڑتا جاتا ہے تو اس کا پاودر بننے لگتا ہے اور اس پاودر کو اڑاتا جاتا ہے کہتا ہے کہ اسے کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اسی کے لیے تم کہتے ہو کہ اس کو زندہ کیا جائے گا اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ کس نے اس کو زندگی عطا کی ہے منی کہ ایک کترے سے ہڈی کو بنانے والا کون تھا وہی راک کی مدد سے دوبارہ انسان کو بنائے گا لیکن یہ ایک اعتراض نہیں مسلسل اعتراض ہو رہے ہیں خصوصا یہ تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے قریش کی کہ جنت جہنم میں انسان کو کیسے ثواب و عذاب ملے گا اس کو خیالی باتیں سمجھا جا رہا ہے اور پیغمبر اسلام مسلسل بتا رہے ہیں کہ نہیں وہی پروردگار جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا ہے وہی اس کو دوبارہ زندگی کرے گا تاریخ کہتی ہے کہ قریش کے مضاق بھی جاری ہیں قریش کے اعتراضات بھی جاری ہیں قریش کے سوالات بھی جاری ہیں اور موجودات کا مطالبہ بھی جاری ہے کہ اسی دوران قریش مکہ نے آپس میں یہ تیہ کر لیا اب اس خطرے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پورے خاندان کا بائیکارٹ کیا جائے چنانچہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تیار نہ ہو جائیں اس وقت تک پورے بنی حاشم سے ہم سب کا قطعہ تعلق یعنی بائیکارٹ اور کیسا بائیکارٹ کہ نہ ان کی لڑکی لیں گے نہ ان کو کوئی لڑکی دیں گے نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچیں گے نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے نہ ان سے بات چیز کریں گے نہ انہیں اپنے گروں میں آنے دیں گے یہ معاہدہ قریش مکہ نے اس وقت کیا جب ہر اعتبار سے ان کو ناکامی ہو گئی تمام طریقے آدماء کے وہ بہت تھک گئے یہ معاہدہ قریش کے تمام سرداروں نے مل کے اس لیے کیا کہ اگر ایک یا دو قبیلیں معاہدہ کریں گے تو بنی حاشم کا ان سے جگڑا ہو جائے گا مگر جب سارا مکہ ایک طرف ہے تو بنی حاشم پھر کس کس سے لڑیں گے اب یہاں پر دو روایتیں ہیں کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد ابو جہل نے اسے اپنی خالہ کے پاس محفوظ کر لیا اور دوسری روایت ہے کہ نہیں یہ معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو لپیٹا گیا تمام قریش کے سرداروں نے اس پر اپنی اپنی محف لگائی اور پھر اسے خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ ہر ایک ہی نگاہوں کے سامنے یہ معاہدہ رہے تو ہمارے ساتھی جو آج جوش میں آ کر دستکت کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ پھیل جائیں اس معاہدے سے کعبے کی دیوار پر یہ معاہدہ لٹکتا رہے تاکہ کوئی بھی اس کی خلاف وردی نہ کرنے پائے کعبے کو تو سب ہی مانتے ہیں یہ معاہدہ لے کے اس طرح سے رٹکا دیا گیا حضرت ابو طالب کو جب یہ اطلاع ملی تو حضرت ابو طالب نے یہ دیکھا کہ اب مکہ میں رہ کر تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہے بلکہ مکہ والوں کے بیچ میں رہنا ہی بہت مشکل ہے اب تو سارے قبیلے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں چنانچہ حضرت ابو طالب اپنے محلے کو چھوڑ کر اپنے محلے کے قریب پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا اس کے درمیان ایک درہ بنا تھا یعنی پہاڑیوں کے بیچ کچھ جگہ تھی رہنے کی جس کا نام تھا شیعب ابو طالب یہ جو کوہ ابو قبیس ہے اس کے پیچھے یہ علاقہ واقع ہے جہاں آج وہ چھتہ بازار ہے مکہ کا سب سے مشہور بازار جسے سوک اللیل کہتے ہیں جہاں وہ ختم ہوتا ہے اس کے سیدھے ہاتھ پر جو پہاڑیاں ہیں ان میں یہ علاقہ تھا اپنے پورے قبیلے کو لے کر حضرت ابو طالب چلے بعض روایتوں میں ہے کہ جانے سے پہلے تقریر بھی کی حضرت ابو طالب نے تمام بنی حاشم کو جمع کیا اور کہا خدا کی قسم اگر ہماری زندگی میں محمد کے پاؤں کے تلے میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے تو ہمارے لیے زندگی سے موت بہتر ہے قریش نے ایسا معاہدہ کر لیا ہے اور اپنے ساتھ سارے مکہ کو ملا لیا ہے آؤ چلو میرے ساتھ ہم لوگ اس شہر کو چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں یہاں پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے سارا قبیلہ اپنے سردار کی آوال پہ لبائے کہہ کے تیار ہو گیا فقط ابو لہب نے انکار کر دیا کہ نہیں تم بے بکفی کر رہے ہو کیوں سارے قریش سے جگڑا کر رہے ہو دے دو ان کا مجرم ان کے حوالے تاکہ ہمارا مسئلہ ختم ہو ابو لہب انکار کرتا ہے باقی سارا خاندان بنی حاشم محلہ بنی حاشم کو چھوڑ کر شہب ابی طالب میں منتقل ہو گیا خاندان بنی حاشم نے اگرچہ تنہ تنہا حجرت کی تھی مگر یہ منظر دیکھ کر خاندان بنی حاشم کے کچھ اور رشتہ دار خاندان تھے وہ بھی حضرت ابو طالب کے پرچم تلے جمع ہو گئے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور اب یہ سب شہب ابی طالب میں پہنچے انشاءاللہ